یہ جانشین بندے جا رہے ہیں یا جانشین ہیں اس بستی نے ان کو بالکل خالی نہیں چھوڑا تھا بلکہ علوم و فنون سے ان کو بھی مالا مال کر کے چھوڑا تھا قائدانہ صلاحیتیں ان کے اندر پھر دی تھی تب جا کر کے خود ہی اپنی زندگی میں ہی پرسر عام، مشاعر حضام اور سعداد اکرام کے سامنے ہی ان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا حضور عزید میاں صاحب اللہ کا نام اگرامی تو آپ کو معلوم یہ ہے حضرت مولانا مفتی محمد عزید رضا خان قادری بریلوی مصدد اللہ العالی آپ پچھ بن ہی سے حضور مفتی عاظم علیہ الرحم و عطر عزوان کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے تھے اور خود ہی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ پچے تھے وقتاں فوقتاں حضور مفتی عاظم کی بارگاہ میں حاضری ہوتی رہتی تھی تو ہم بچپن ہی میں تجدید بیعت کرتے رہتے تھے پھر اس کے بعد جب پھوڑا پڑے ہوئے تھے تو حضرت مولانا نظام الدین صاحب اور حضرت مولانا مفتی ناظم علی صاحب اور حضرت مولانا مفتی مدفر حسین صاحب سے ابتدائی کتابوں کی تعلیم حاصل کی اور اسی اسلامی انٹرکالے سے پھر اثری تعلیم حاصل کی اس کے بعد اپنے مامو جان صدر العلماء حضرت علامہ تحسیر عزا خان علیہ الرحم موتر زبان کے پاس پڑی کتابوں کا درس حاصل کیا اور پھر اپنے والد اگرامی حضور تاج شریعہ مددل حلالی سے منتحی کتابوں سے بخاری شریف مسلم شریف اور اپنے والد اگرامی حضور تاج شریعہ مددل حلالی سے حاصل کیا اور حضور تاج شریعہ نے ان کو صرف ترسی کتابیں ہی نہیں پلائیں بلکہ ان سے ہٹ کر کے جو عشق رسول کا جام پلاتے آئے ہیں اسی عشق رسول کا جام پلانے کے لئے حضرت علامہ شرف الدین بوسیری کا مشہور زمانہ قصیدہ وردہ شریف اس کا درس بھی نگو دیا اور علامہ بوسیری ہی کے دوسرے قصیدہ جو قصیدہ حمزیہ کے نام سے مشہور ہے اس کی شرح علامہ ابن حجر مکی علی رحمت وردوان نے افضل و اتراہ کر کے اس نام سے لکھی ہے جو شرح حمزیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے اس میں بھی حضرت علامہ بوسیری اور پھر حضرت علامہ ابن حجر مکی نے کوٹ کوٹ کر عشق رسول کا درس دیا ہے تو حضور تاج شریعہ نے پنفس نفیس اپنی زمان مبارک سے حضور اسجد میاں صاحب قبلہ کو اس کا بھی باقاعدہ درس دے دیا اور پھر اس کے بعد دو ہزار تین میں غالباً حضور اسجد میاں صاحب قبلہ نے پہلا فتوہ لکھا اور پھر دو ہزار چھے میں حضور تاج شریعہ مدزل علیہ الرحمت و ندوان نے پہلے جماعت رضا مصطفی کی صدارت ان کو صوفی تھی پھر اس کے بعد مرکز و قرآسات الاسلامیہ جامعہ تو رضا کی نظامت بھی انہی کے حوالے کی تھی اور اس کے بعد شہر بریلی کے قاضی حضرت علامہ قاضی عبد الرحیم مستوی علیہ الرحمت و ندوان کا جب وصال ہوا تو ان کے بعد انہی کو بریلی شریف کا قاضی بھی مقرر فرما دیا تھا اور پھر شریک آنسل آف انڈیا جب قائم ہوئی اس کی بھی نظامت حضور تاج شریعہ مدزل علیہ الرحمت و ندوان نے انہی کے سکرد کی تھی اور حضور تاج شریعہ مدزل علیہ الرحمت و ندوان نے اپنی زندگی میں ہی دیکھا کہ حضور عزید میاں صاحب قبلہ نے یہ تمام سمہ داریاں بہت سے خوبی نبائی تھی اور اتنا ہی نہیں جامعہ تو رضا میں خود لے جا کر کے اپنے سامنے مشکات شریف کا حضور تاج شریعہ کی موجود کی میں جماعت خامسہ کو درست بھی دیا تھا اور ماشاءاللہ بہت بہترین اور تحقیقی انداز میں درست دیا تھا طلب اکرام آج بھی اُترست کو یاد کرتے ہیں پھر دوہزار چھے میں جب حضور تاج شریعہ نے دیکھا کہ تمام ذمہ داریاں جو بھی حضور عزید میاں کے آپ کو سوپی تھی وہ تمام ذمہ داریاں انہوں نے بہت سے خوبی نبائی اور بالکل خرے اُترے تمام موقعوں پر اور صرف یہ دینی ذمہ داریاں بھی نہیں بلکہ ملی ذمہ داریاں اور ملکی ذمہ داریاں انہوں نے بہت اچھے سے نبائی دینی رہنمائی کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضے کے مطابق ملی رہنمائی بھی انہوں نے لوگوں کو کی اور ان سب سے مطمئن ہو کر کے دوہزار چھے میں جب جامت الرزا میں اور سرزوی کے مقدس موقع پر امام احمد رزا پانچنس مناقل ہوئی تو اس میں سادات اکرام اور مشاہد اعزان کی موجودگی میں حضور تاج الشریعہ نے حضرت عزید میاں صاحب جبلہ مددلو لالی کو خود ہی اعلاناً اپنا جانشین مقرر فرمایا اللہ نارے بگمی نارے سار جانشین حضور تاج الشریعہ قائد اہل زندر نور دینہ تاج الشریعہ اس کے بعد دوہزار سترہ کی بات ہے میں اس وقت اتفاقاً گھر چلا گیا تھا بقرید کا موقع تھا حضور تاج الشریعہ حضور عزید میاں صاحب اور خانوازے کے دیگر افراد عید گاہ وریلی میں نماز پڑھنے جئے تھے تو وہاں پر حضور تاج شریعہ نے نماز کے بعد اعلان کروا دیا کہ میری طبیعتہ اسی رہتی ہے آگے پتہ نہیں میں آ سکوں کی نہ آ سکوں میرے بعد میری غیر موجود کی میں حضور اسچد میع صاحب قبلہ آئندہ سے آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں تھے اور اس طرح اپنا یارید گاہ کا امام بی حضرت نے حضور اسچد میع صاحب قبلہ کو مقرر فرمایا اور وہی حضور تاج شریعہ کی آخری انہوں نے آخری عید کی نماز پڑھائی تھی اس کے بعد ہی شہ ساتھ ان کے بعد حضور تاج شریعہ کی طبیعت علیل ہو گئی اور اس کے بعد حضرت عیدہ تشریف نہ لے گا گئے اور حضور اسچد میع صاحب ہی نے عیدہ میں نماز عیدالچتر اور اب نماز وقتیت کی امامت فرمائی اس لئے میرے خیال میں اتنا کافی ہے اور خلافت بھی حضور تاج شریعہ مرد ذلول عالی نے بہت پہلے حضور عزید میع صاحب کو عطا فرمائی تھی جانشین مقرر فرما دیا تھا اس سے پہلی حضرت نے خلافت سے بھی حضور عزید میع صاحب اللہ کو نواز دیا حضرت فرما رہا ہے کہ شہزاد امیر شریعہ حضور سلمان میع صاحب نکلا اور حضور عزید میع صاحب کو ایک وقت میں حضور تاج شریعہ نے اجازت اور خلافت سے نواز آئے اب اسی جو حضور تاج شریعہ اپنی زندگی میں یہ حضرت عزید میع صاحب اللہ کو اپنا جانشین مقرر کر کے تشریف لے گئے اسی رسم جانشینی اور رسم سجادگی کو ادا کرنے کے لیے یہاں صادر کے کرام اور مشاہد اعظام موجود ہیں انشاءتہ اندھی کے مقدس ہاتھوں سے رسم سجادگی ادا ہونے جا رہے ہیں موسیقی